بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جا بجا مجاہدین کی شان بیان کی ہے کہیں ان کے شہروں کی قسم اٹھائی ہے تو کہیں ان کے گوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی دول کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے وہے وفا کے ان راہیوں سے اللہ رب العزت کو اتنی محبت ہے کہ اللہ رب العزت اس راہ میں قتل ہو جانے والوں کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور انہیں مردہ کہنے والوں کی مضمت کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ تم تو بے شعور ہو تمہیں تو ان کی زندگی کا احساس ہی نہیں ہے راہ وفا کے ان مسافروں کو آقا علیہ السلام نے عجیب و غریب پروٹوکول دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راہ جہاد میں نکلنے والے ان مجاہدوں کا ہر عمل ہی اللہ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سراپا عبادت بن جاتے ہیں اگر اپنے گوڑے کی رسی ذرا سی لمبی رکھ لیں کہ گوڑا کو زیادہ گاس چر لے تو اس پر بھی انہیں عجر دیا جاتا ہے سوتے ہوئے مجاہدین کے خراتوں کو بھی عبادت لکھا جاتا ہے مجاہدین وہ عظیم جماعت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ جہاد کرتے رہے گا کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل انہیں جہاد سے باز نہیں رکھ سکے گا تک کہ یہ لوگ بلاخر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تجال کے خلاف لڑیں گے اللہ رب العزت کی ذات پاکستان کے ان محافظوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور انہیں بھی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راہی بنائے آمین سم آمین